دوستو بلا شبہ ہر انسان نھاتے وقت اپنے سطر کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے خاص طور پر مسلم ممالک میں تو تقریبا ہر انسان نھاتے وقت اپنے سطر کو چھپائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح ایشیہ ممالک میں بھی لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا جسم کو دوسرے نہ دیکھ سکیں لیکن کچھ ممالک تو ایسے بھی ہیں جہاں کے ساحلوں پر لوگ سرعام ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ننگا نھاتے ہیں ننگا نھاتے وقت انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بلکہ الٹا وہ اسے فریڈم آف لیونگ مانتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ لوگ نہ صرف کپڑے اتارتے ہیں بلکہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ شرم کو بھی دفن کر دیتے ہیں اور بتاتے چلیں کہ وہاں قانونن ننگے ہو کر نانا جائز بھی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود چند ایسے ہی ساحلوں کی سیر کروانے والے ہیں جہاں لوگ بے لباس ہو کر نھاتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم ایسی شاندار ویڈیوز لاتے رہتے ہیں ریک بیچ کینیڈا دوستو کینیڈا میں موجود اس بیچ کو ایک عجوبے کی طرح دیکھا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو مکمل آزادی ہوتی ہے کہ آپ جیسے چاہیں اور جو چاہیں یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈرنک بھی ملتی ہے جس سے آپ کی پارٹی مزید جاندار ہو جاتی ہے آٹھ کلومیٹر لمبے اس ساحل کو کلوتھ فری بیچ بھی مانا جاتا ہے اور یہ بھی چٹانوں میں گھیرا ہونے کی وجہ سے اور بھی خوبصورت نظر آتا ہے اور یہاں پر کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے یورپ سے لاکھوں لوگ اس بیچ پر چھٹیاں گزارنے آتے ہیں بلیوو بیچ ڈنمارک دوستو گرمی کے موسم میں اس بیچ کی خوبصورتی دیکھنے والی ہوتی ہے یہاں پر میوزک کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ آپ بینہ کپڑوں کا مزہ بھی لے سکتے ہیں اس بیچ کو ڈنمارک کا سب سے زیادہ پاپولر بیچ بھی مانا جاتا ہے میجورکا آئی لینڈ سپین دوستو سپین کے اس بیچ پر ہزاروں لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں اور اس بیچ پر بھی لوگوں پر کپڑے پہننے کی کوئی پابندی نہیں ہے اسے سپین کا موسٹ فیورٹ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن بھی مانا جاتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں میجورکا بیچ کو چودہ میلین لوگوں نے ویزٹ کیا تھا کورینگلیا بیچ اٹلی شہر کی بھیڑ بارڈ سے دور اس بیچ کو اٹلی کا ون اف دا موسٹ بیزیسٹ بیچ مانا جاتا ہے اس بیچ پر آنے سے پہلے آپ کو ایک کلومیٹر لمبے ڈارک ٹنل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں بلکل اندھیرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک شاندار نظارہ کورنگلیا بیچ کی صورت میں آپ کا منتظر ہوتا ہے یہاں پر چھوٹی چھوٹی پتریلی چٹانے بھی موجود ہیں جو اس بیچ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی ہیں سڈنی شہر سے تھوڑے سے فاصلے پر موجود بانڈی بیچ کو آسٹریلیا کا آئیکونک بیچ بھی مانا جاتا ہے اور اسے ٹورسٹ کی جنت بھی کہا جاتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر لمبا یہ بیچ اپنی نیچرل بیوٹی اور یہاں پر دی جانے والی فریڈم کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ گرمیوں میں یہاں لوگوں کی تعداد چالیس ہزار تک بھی پہنچ جاتی ہے اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر چار چار میٹر لمبی لہرے آتی ہیں جس کی وجہ سے سرفنگ کرنے والے لوگوں کے لیے اس سے بہتر آپشن اور کوئی موجود نہیں ہے ہر سال تین ملین کے قریب لوگ یہاں انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں جس کی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے فیمس بیچ بھی کہا جاتا ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور مزید ایسی انفرمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ